موسیقی 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 حضرات بلا تمہید اور تاخیر کے لئے میں نے دس آیتِ قریمہ کو اپنی تغریر کا قنوان بنایا ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بیان کر دوں تاکہ آیتِ قریمہ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے اور میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل آپ کی سمجھ میں آ جائے پہلے ذہن یہ اشتوار کر لیں آپ کی مجھ سے آپ کسی لطیفے کی توقع نہ کریے گا میں ارے بھئیہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ سب پہلے ہی کر لینا چاہیے یا ہماری تخریر کے بعد کرو دسٹب نہ کرو بیٹھے بعد میں میری تخریر کے تعلیم دے گا میرے بانی ہم مجھ سے آپ یہ توقع نہ کریے گا میں یار کر رہا تھا کہ میں لطیفے سناوں گا میں ہساوں گا آپ کو ہرگی زمین مجھے لطیفے کہنا نہیں آتا اور میں پیشے اور خطیب بھی نہیں درسگاہ میں بیٹھ کر کے جو کتابیں پڑھانے کا صرف حاصل ہوتا ہے اس ہنگامہ آرائی میں میری تخریر نہیں ہو پائے گی اس کو رگ دو بابو دو آپ ادھر دیکھیں انہیں اپنا کام کرنے دیں آپ ان علماء کا چہرہ دیکھیں اس کا دیکھنا عبادت نہیں علماء کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے زور سے کہہ دو پھر سبحان اللہ اب غور سے سنیے گئے دراصل ہمارے یہاں کے جلسے اسی ہنگامے کا شکار ہو جاتے ہیں جلسوں میں ایک بڑی بیکیفی سی رہتی ہے جہاں آکے آپ کو اس کے علم سے شرابور ہو کے اور مالا مال ہو کے جانا چاہیے آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں ہوتا کہ فلاں مولانا کی تخریر اچھی ہوئی فلانا کی نہیں ہوئی لیکن آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فلانے مولانا نے کہا کیا تو آپ جواب نہ کہتے ہیں یہ نہ پوچھئے تقریر اچھی ہو گئی یہ روش بدلنی پڑے گی آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ لطفہ آ جائے گا فلسطین کی دھرتی ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جو آپساروں کی دھرتی ہے کوساروں کی دھرتی ہے وادیوں کی دھرتی ہے موسموں کی زمین ہے نکھتوں کی زمین ہے شادابیوں کی زمین ہے پرکیف خوائیں ہیں پرلطف شدائیں ہیں حسین ماحول ہے ہے فاور خود مدامہ لمحات میں انہی لمحات میں انہی حسین مناظر میں ایک اسی سال کی ضعیفہ اپنے چبوترے پہ بیٹی ہے اور حسرت و یاس میں دوڑی ہوئی ہے ناؤمیدیوں کے اتھاہ سمندر میں غرد ہے اتنے میں نگاہیں اٹھتی ہیں کیا دیکھتی ہے ایک پرندہ آیا ہے اپنے بازوں میں چھوٹا سا بچہ سمیٹ کے لائے محبت سے سامنے رکھا اور پھر چونچ سے دانے نکالے اور بڑی پیار کے ساتھ محبت بزار اپنے چھوٹے سے بچے کے موں میں وہ دانہ ڈال دیا یہ منظر وہ اسی سال کی ضعیفہ دیکھ رہی تھی اسی سال کی عمر تو ہو چکی تھی مگر اب بھی اس کا داما ایک اللہ کی نعمت سے خالید تھا سہنے چمن کا پھول نہیں تھا متائے زندگی نہیں تھا سرمایہ حیات نہیں تھا مشامے گیاں کو معتر کرنے والا اور اس کے سہنے چمن میں چراغ روشن کرنے والا کوئی نہیں تھا ابھی اولاد کی دولت سے محروم تھی اسی حسرت میں دوبی ہوئی تھی پرندے کو اتنی ممتہ کے ساتھ اپنے بچے کو پیار کرتا ہوا دیکھا بقرار ہوڑتی ہے اور پھر حالتِ استران میں اس کے ہاتھ سجائے آسمانی میں اُلکے ہیں ہلتے ہوئے ہوت لڑکنا کی ہلی لبان وہ ہلاتی ہے اور کہتی ہے اے پالنہارِ حقیقی یہ صحیح ہے کہ میں ضعیف ہو گئی ہوں یہ حقیقت میں کہ میں گدری ہو گئی ہوں لیکن مولا تیری قدرت کو ذوق لاہق نہیں ہوتا مولا تیری قدرت بوڑھی نہیں ہوتی مولا تیری قدرت کمزور نہیں ہوتی پالنہارِ حقیقی میں گوہی ہو گئی ہوں مگر تیری قدرت کو بڑھا پا نہیں تاری ہوتا اے پالنہارِ حقیقی میری سونی گود بھر بھی جائے نظر مانتی ہو اگر میں صاحبِ اولاد ہوئی تو اپنے بچے کو بیت المقدس کا خادی منا دوں گی دعا کرتی ہے مستجاب وقت تھا قبولیت کی گھڑی تھی دی کیا تھا غیرائیوں سے نکلنے والے جملے بابِ اجابت سے ٹکھراتے ہیں پھر چند ہی دنوں کے بعد انہیں کسی ایک نو نفس نئی جان سے گنابار ہونے کا احساس ہوتا ہے حمل سے ہونے کا احساس ہوتا ہے مدت پوری ہوتی ہے پھر ان کے گھر میں ایک چاند سے شہزادی جنم لیوتی ہے جسے قرآن میں حضرتِ مریم کہا ہے وہ پیدا ہوتی ہے جنابِ مریم تولد ہوئی ہے ان کی پیدایش ہوئی ہے ماں ہنہ نے ممتا کی آگوز میں اسے اٹھا لیا ہے سینے سے چمتھا لیا ہے کبھی اس کے روحسار کو بوسا دے رہی ہے کبھی اس کے لبوں کو بوسا دے رہی ہے کبھی اس کے آنکھوں کو چھو رہی ہے کسی نے باگل سے کہا گیا اے ہنہ تم نے دعا مانی تھی مولاد اور میں صاحبِ اولاد ہو گئی تو میں چوگھی ہوگا ماں فی بطنی محرارہ میرے بطن اور شکم سے جو کھت بھی پیدا ہوگا اسے میں بیت المقدس کا خاتم بنا دوں گا اے ہنہ تم اپنی منت پوری کرو جنابِ ہنہ ہے شہزادی کو اٹھایا ہے آگوز میں بیت المقدس بہتی ہیں خدامانِ بیت المقدس باہر آئے ہیں اور ایک یہ کہہ رہا ہے اس بچیز کی پرونیش میں کروں گا اے حضرت پرنسپل صاحب آپ یہ کر لیجئے تو میں تقریر کروں گا اے مولانا رن جائے تھو لیجئے اے حضرت اے حضرت آپ مجھے یہاں بکھا کے یہ سب کر رہے ہیں میں کسی جنگل سے نہیں آیا ہوں عدرت دروش شریف پڑی ہے اللہم حضرت و مولانا محمد باری محمد صلیم 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 تبقا بتدون بدوانی الملک الحلی خیون مزیدانِ ملتِ اسلامیہ لے گئیں گے دیکھا خدامانِ بیت المقدس میں توٹ پڑے اس کی پروریش ہم کریں گے اس کی پروریش ہم کریں گے سارے لوگ خواہش مند ہیں مگر اسی حجوم میں ایک باوقار شخصیت باریش شخصیت پروجیح شخصیت جس کے چہرے سے تجلیات آجکارہ تھیں نور تپک رہا تھا میانہ قدم سے چلتے ہوئے آگے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو سنو میں اس بچی کا خالو ہوں جانتے ہوئے کہنے والا کون تھا قرآن میں اسے زکریہ علیہ السلام تھا کہتے ہیں یہ میری بھانی ہے اس کی پروریش میں کروں گا میں زیادہ ہفتار ہوں اللہ اوپر کبیرہ سارے خدام کہتے ہیں یہاں ریچے نہیں دیکھے جائیں گے ہم سب کی تمنہ ہے اس بچی کی پروریش کروں بات بڑھی بات قرآن نازی پر آئی دریا کے کنارے گئے قلم ڈالے گئے تیئے تھا جس کا قلم پانی کی ستح پر پیرا جائے گا ستح پر نظر آئے گا وہ پروریش کرے گا سارے خدام نے قلم ڈالے ہیں سب کے قلم دیرے آب ہیں زنبطہ پانی کے نیچے ہیں حضرت زکریہ کے قلم پانی کی ستح تو پر تیئے گا اللہ اوپر پر تین مرتبہ یہ کیا دیا حال حضرت زکریہ کے نام نکلا اٹھایا سہزادی کو چلے ہیں بیت المقدس کے طرح بیت المقدس کی چھت پر ایک گمرہ تعمیر کیا ہے اس گمرے میں اپنی سہزادی کو رکھتے ہیں آتے ہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں دینے سے اتر جاتے ہیں سنگیوں سے پھر معمول یہی ہے ضرورت کی چیزیں لے جاتے ہیں حضرت مریم کو پہنچا دیتے ہیں ایک دین کا عالم ہے مفسرین فرماتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام ضرورت کا سامان لے کے پہنچے ہیں محراب مریم پر کھڑے ہیں دروازہ کھونا ہے تو کیا دیکھا جناب مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں فوراں کھڑا رکھے قرآن فرماتا ہے یا مریم انہ لکہ اے مریم یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس اللہ اکبر درہا مزاج دیکھو آج کا معاشرہ ہے اگر آج ہماری بچیوں کے پاس بڑے بڑے موبائل نگر آتے ہیں امدہ قسم کا لباس نگر آتا ہے باپ رکشہ چلا رہا ہے باپ مزدوری کر رہا ہے یہ دددہ صدار کے موبائل کہاں سے آئے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اپنی بیچنوں سے پرشنے پوچھتے نہیں کرتا شہزادی یہ آیا کہاں سے ہے مگر وہ زکریہ تھے پیغمبر علیہ السلام ہے پوچھتے ہیں اے مریم یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے کوئی اور شہزادی ہوتی تو خاموش ہوتی مگر یہ مریم ہے ایک عظیم اور جلیل پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے انہیں فرماتی ہے خالو جان آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بے موسم کے پھل میرے پاس کہاں سے آئے تو سنیے قرآن فرماتا ہے جناب مریم نے فرمایا ہوا من اندلہ اے میرے خانون یہ بے موسم کے پھل مجھے میرے اللہ نے دیئے یہ بے موسم کے پھل مجھے میرے اللہ نے دیئے ہے اب توجہ چاہوں گا میری تقریر کا عنوان تھا ولی کی چوکھٹ پر دعا قبول کی جاتی ہے محراب مریم ہے کھلے ہے زکریہ علیہ السلام دروازہ کھوڑا پوچھا بے موسم کے پھل کہا سے آئے کہا میرے اللہ نے دیئے ہے تقریباً اسی سال کی عمر جنگی بھی گذرد کی ہے مگر گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے لا ولد ہے جناب زکریہ زکریہ سورا ہونال لے کھنا زکریہ رب اسی محراب مریم پر کھرے گھرے جناب زکریہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے قادر مطلب اگر تُو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم کے باپ بھی بنا شکتا ہے سرکار اللہ مجیون کانفرنس علماء مصفی حنیز صاحب کبرا زندہ باپ بے موسم کے مجھے باپ بے موسم کے مجھے باپ بھی بنا سکتا ہے عبدال توجہ سے گفتبو سنیے گا یہ علماء ہماری پسپناہی فرما رہے ہیں ہمارے بڑے اکابر علماء ان کی جوتیاں ہمارے سرکت آجیں میں کچھ باتیں کہوں گا بغرض اصلاح علماء میری اصلاح فرمائیں گے اب توجہ چاہتا ہوں میرا دعویٰ ہے ولی کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے توجہ ہے کی نہیں آپ سن رہے ہیں آپ اب ذرا غور کرو اندر محراب کے حضرت مریم اور ان کے محراب پر کھڑے کون ہے حضرت زکریہ پیغمبر ہے نبی انہوں نے دعا کیا اے اللہ اگر مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں باپ بننے کے لائق تو نہیں مگر مجھے باپ کو بنا سکتا رہے صاحب اولاد بنا دے دعا کی دعا اللہ نے قبول فرما اور انہیں ایک چاند جیسا بیٹا عطا کیا جسے قرآن نے حضرت یحییٰ کا نام لیا ہے اب میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی قور کر یہ یہ محراب ہے اس کے اندر حضرت مریم مجھے بتاؤ حضرت مریم نبی ہے کی ولی ہے ولی ہے ماشاءاللہ حضرت مریم ولیہ ہے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک کسی عورت کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھا گیا اس لیے کہ نبی انسان کی اکملیت کی دلیل ہے عورت ناکس العقل بھی ہے ناکس الدین بھی اس لیے اسے نبی نہیں بنایا گیا اندر ہیں ولیہ ہیں کھڑے کون ہیں زکریہ پیغمبر علیہ السلام اب انہوں نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا آتا فرما ان کی دعا قبول ہوئی قرآن نے فرما فبشر رنا تو ہم نے انہیں بشار دی حضرت یحییٰ کی حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اب جرہ توجہ کرو اندر مریم ہے تو یہ چوکھٹ کس کی ہے بولے یار کمرہ جس کا ہوگا چوکھٹ تو اسی کی ہوگی نا تو چوکھٹ کس کی ہے مریم علیہ السلام کی اور مریم کیا ہے نبی ہے نئی ولیہ تو چوکھٹ کس کی ہوئی ایک ولی کی ہوئی اور چوکھٹ پر کھڑے ہو کے دعا کس نہیں کی ایک پیغمبر نے دعا کی ہے جب ایک ولیہ کی چوکھٹ پر پیغمبر دعا کرے اور اللہ قبول فرمانے تو یہ دلیل ہے کہ ولی کی چوکھٹ پر دعا قبول زندہ باز زندہ باز زندہ اللہ زندہ باز دعا قبول ہوتی ہے توجہ اب ایک بات اور میں کہنا چاہتا گوھر کرو یار یہ دعا کب کی تھی حضرت زکریہ نے یہ دعا حضرت زکریہ نے کیا تھا اسی سال کی عمر میں تو بچے کی خواہش اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ اچھا نتیجہ میں دے سکوں گا بچے کی خواہش اسی سالی میں ہوتی ہے کیا ارے میاں حال تو آج کر یہ ہے کہ اگر شادی کے دو سال گزر جائیں تو امہ کوئی ڈاکٹر کوئی پیر کوئی فقیر کوئی ولی نہیں چھوڑتی جہاں پہنچنا جائے تو ان کو تو اچھی سال ہو گئے اب شادی کے بعد کیا حضرت زکریہ نے اس دعا سے پہلے جو انہوں نے میرے علماء توجہ فرمائے گی میری گفتگو میری اصلاح فرمائیں گی اس دعا سے پہلے جو انہوں نے محراب مریم پر کیا حضرت کیا اس سے پہلے انہوں نے دعا نہ کی مزاب رحمت پہ دعا نہ کی ہوگی مشتجاب پر دعا نہ کی ہوگی صفاؤ مروہ پر دعا نہ کی ہوگی حج کیا ہے تو دعا کی تمام مقام مخدس پر اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر نے جب محراب بریم پر کھڑے ہونے سے پہلے دعا کی ہے تو اللہ نے زکریہ پیغمبر کی دعا کو رد کیا ہے یا قبول کیا ہے نہ اگر قبول ہو جاتی تو پہلے ہی باپ بننے کا شرف ہو جاتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دعا قبول کی اور کسی مائی قلال میں یہ جرق بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ پیغمبر دعا کرے اور امت کے حق میں وہی جگہ مقام مستجاب برگا جاتا اس کو ضرورت نہیں تو پھر کیا کیا نہ قبول کیا نہ رد کیا پھر کیا کیا تو مفسرین فرماتے دعا تو کی جناب زکریہ پہلے بھی اسی سال کی عمر سے پہلے بھی دعا کی مولا صاحب اولاد بنا دے مگر پیغمبر دعا کرتے رہے تو جو ہے آپ کی پیغمبر دعا کرتے رہے اللہ دعا مؤخر کرتا رہا مؤخر کرتا رہا مثال کے طور پر پچھپن میں کیا مؤخر کر دیا ساتھ میں کیا مؤخر کر دیا ایک ستر میں کیا مؤخر کر دیا ستر میں کیا مؤخر کر دیا مؤخر کرتا رہا یہاں تک جہنیہ پیغمبر کو ولیہ مریم کی چوکھٹ میں کھڑا کیا ہے اب پیغمبر دعا کرتے ہیں تو اللہ دبعہ قبول فرماتے اس کے نتیجے کے سمرے میں حضرت یحییٰ کو عطا فرماتا حضرت یحییٰ کو عطا فرماتا یہ کس لیے تھا یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ولی کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے اچھا ایک چیز اور سن ایسا کیوں نہ ہوا یار کہ حضرت زکریہ اندر ہوتے اور حضرت مریم باہر ہوتی یہ کھڑے ہو کے دعا کر دیتی اللہ دعا قبول کر لیتا تب بھی تو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے مگر نہیں منشا رب یہ نہیں اللہ نے ایسا نہ کیا بلکہ مریم کو اندر رکھا زکریہ علیہ السلام کو باہر کیا ایسا کیا اگر وہ ایسا کر دیتا کہ زکریہ علیہ السلام اندر ہوتے اور حضرت مریم باہر ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ نبی کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا کہ نبی کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے تو اے ہندوستانیوں بتاؤں جب تم پریشانیوں میں مبترہ ہوتے تو تمہیں عراق جانا پڑتا شام جانا پڑتا مکہ جانا پڑتا مدینہ جانا پڑتا مصر جانا پڑتا مگر اللہ تک اتنا کرم ہے کہ اس نے نبی کو اندر نہ رکھا ہے ایک ولیہ کو اندر رکھا ہے تا کہ یہ مزاج بن جائے اے میرے ہندوستانی بن جب تم پریشان ہو نا عالم و مسائی میں گرفتا ہو تو تمہیں عراق جانے کی ضرورت نہیں کبھی تم خاجہ کی چوکھر پر چلے جانا مخت میں اس مجیون کبار میں آنے دعا کبول ہو جائے دعا کبول ہو جائے گی یہ بات آپ کے لیے اب علماء کے لیے ایک بات ارض کرتا ہوں دیکھئے اگر حضرت زکریہ اندر ہوتے اور حضرت مریم باہر ہوتے دعا کرتی قبول ہو جاتی تو یہ نتیجہ نکلتا کہ حضرت مریم نے دعا کی ہے اور دعا قبول ہو گئی جب کہ اصول یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ کوئی ولی جو فیل کرتا ہے حضرت توجہ چاہے ولی کا فیل قانون نہیں بنتا مولانا تلق ساری ولی کا فیل قانون نہیں ولی کیا صحابی کا فیل قانون نہیں جب تک وہ یہ نہ کہے میں نے رسول اللہ کو احسا فرماتا میں نے نبی کو ایسا کرتے دیکھا میں نے آقا نے ایسا فرما اس وقت تک کہ صحابی کا فیل قانون نہیں بنتا ولی کا فیل قانون نہیں بنتا ہے اب اگر حضرت مریم کھڑے ہو کے دعا کرتی تو ان کا یہ فیل قانون نہیں بنتا ولی کا فیل قانون نہیں بنتا ہے مگر نبی جو کرتا ہے وہ قانون بنا کرتا ہے وہ حصور بنا کرتا ہے وہ نظام بنا کرتا ہے وہ دستور بنا کرتا ہے اس لیے جکریہ کھڑے ہیں پیغمبر ہیں یہ دعا بن جائیں پیغمبر کھڑے ہیں پیغمبر نے کھڑے ہو کے دعا کی پیغمبر جو کرتا ہے وہ اصول بنتا دے پیغمبر جو کرتا ہے وہ پانون بنتا ہے پیغمبر جو کرتا ہے وہ جان بنتا ہے اب کوئی کہنے والا مولانا جس دلیل سے آپ قرآن کی جس آیت سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں یہ دلیل تو بنی اسرائیل کے پیغمبر کی ہے اور ہم تو امت محمدیہ میں ہیں تو میں ارض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبران ماں سبق انبیاء بنی اسرائیل کا وہ فید جس پر رسول اللہ وہ ہمارے لیے قانون نہیں ہے لیکن ان کا وہ فیل جسے رسول اللہ نے باقی رکھا ہے امت محمدیہ کے لیے بھی قانون ہے امت محمدیہ کے لیے بھی قانون ہے ثابت ہو گیا کہ ولی کی چوکھٹ پر دعا بھول ہوتی ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ سنی ولی کی چوکھٹ پہ خوب جاتا جاتا ہے کی نہیں آج اور جانا بھی چاہیے ویسے بھی سنی تین جگہ بہت جاتا ہے تین جگہ اور حضرت تین جگہ جاتا ہی نہیں تین جگہ سنی بڑی چمائی چٹائی کرتا ہے یہ تو یہی ولی کا مدار اس کی چوکھر وہاں شاید آپ نہ جاؤ مگر آپ کے ہوم منیسٹر آپ سے پہلے پہنچیں گے اور اس سے بچے مفتی صاحب بھی نہیں مفتی صاحب دار الافتہ میں فتوہ لکھ رہے ہو مفتی آئی نے پڑوسن سے سکیر کیا مدار پہ آت آت ایک تو ولی کی چوکھٹ ہے جہاں خوب جاتی ہے اور اللہ کی قسم اتنا سج سور کے جاتی ہے کہ کبھی وہ اپنے شوہر کے لیے اتنا سنگار نہیں کرتی لالی تو اتنی بھیانک ہوتی ہے حضرت کہ معلوم ہوتا ہے ابھی بندر اور حضرت دعا کی قبولیت کے لیے وہ ایسا مدار تلاشتی ہے جو جنگل میں ہو جہاں سال میں ایک مرتبہ ارس ہوتا ہو اور بہترین دوپٹہ جو آپ لائے ہوں گے وہی لے جائے اس قدر صفائی سترائی اللہ کی قسم تمہارے گھر کے سامنے اللہ کا بھی کبھی تم نے اس کی چوکھٹ کو صاف کیا مسجدیں تمہارے گھر کے سامنے کبھی اس کی چوکھٹ میں جھاڑو دینے کی تمہیں توفیق لیں جا رہی بھئی مزار پہ جاؤ اچھا بھئی یہ تو ہمارے علماء کا فرمان ہے کہ ان کا جانا مگر جاتی ابھی ہمارے جادماؤ میں حضرت مختل میں جادماؤ کا کھل ہوا تو ایک محترمہ آئی ہمارے پاس حضرت ایک مسئلہ یہ تو کہنے لگی حضرت آپ کی جادماؤ میں بڑا مجمع تھا تو جھٹکے میں میں نے بھی کہ دیا ہاں بہن واقعی بڑا ہی پھر بعد میں میں نے چکہ ان کو کئی سے معلوم اتنا مرمات میں نے کہ اے بہن تم کو کئی سے معلوم ارے بولے حضرت لگ دیجئے ہم جانا چاہتے میں نے بہن بتا ارے بولے نہیں جواب نہیں لکھوں گا بتا بولے حضرت ہم بھی گئے تھے اچھا جاتی ہیں تو یہ نہیں نعرہ لگا لی نعرہ تبیر نعرہ رسالت مسلک آرہ حضرت صفی غام صاحب اللہ ماشاء اللہ دیکھیں جائیں بھائی اچھا جائیں گی تو دور کھڑے ہو کے حضرت فاتحہ نہیں پڑے نہ وہاں سے نہ فاتحہ نہ دعا کچھ نہیں قبول مزار شریف کے اندر گھسیں اور اندر گھس کے بھی کھیں کنارے فاتح پڑھ نہ یہ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ بابا کی ذریع نہیں دبائیں سارا عرص بابا کر کے تھک گئے ہیں اس لئے محترمہ پیر دبا رہی ہے بابا میری ماں اور بہنا اللہ کی قسم تم ولی کی مزار پہ جا کے اس کی ذریع دباتی ہو اللہ کی نانت کی مستحی ہو دی ہو کاش تم ولی کی ذریع نہ دباتی اپنے ماں باب کے قدم دباتی اپنے شوہر کے پیر دباتی دعا کر دی اللہ دعا پہلون کر لیتا مگر نہیں سارا پہنچی ہوئی کہے کو یہ چمائی چٹائی کہے کے لیے میں نے حضرت پھر میں نے پوچھا ہماری ایک نند ہے کمبخت پچیس سال کی ہو گئی ہے چڑیل کی شادی نہیں دعا کرانے آئیت بابا دعا کرو چڑیل بھاگ جائے کچھ تو کہتے ہیں سارا پیسہ ہم دے دیتا ہم کو دیتا ہی نہیں بلی خزد جائے یہ دعا دعا قبول ہوتی ہے اس لئے بڑی چمائی چٹائی ایک تو ولی کی چوکٹ آپ توجہ کریے گئے میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں نتیرہ جب آئے گا تو انشاءاللہ مجمع میں کوئی خاموش نہیں رہے گا سب کی زبان سے بے ساختہ انشاءاللہ سبحان اللہ ایک تو یہ اور حضرت دوسرے جہاں سنی بڑا چمائی چٹائی کرتا ہے وہ ہے پیر سا اور دیکھو میں صاحب شریعت پیر کی بات ہرگز نہیں کر صاحب شرع پیر کی جوتیاں ہمارے بھی سرکتاد ہیں آپ سرکتاد سب سب میں حضور تاج شریعت حضور امین ملت وغیرہ ایسے پیروں کی بات نہیں کرتا آج کر پیر بھی بہت نکلے ہوئے برساتی میندر گھڑیا پیر بنے شاہ نبن بابا للے شاہ کلے بابا جممن شاہ دسو انگلیوں میں اگلی پھانسے ہوئے یا لمبے لمبے بال کمر سنی چھ لٹکے ہوئے چاندنی رات میں دیکھو تو پتہ ہی نہ چھ کہ یہ پیر ہے کی پیرانی چل اور آپ لوگ کم تھوڑے ہیں آپ کسی بھی شاہ شریعت پیر کے قریبے نہیں جائیں آپ بھی چمت کار کو نمش کار ہے حضرت ہمارے آئے ایک آگئے سا ہری الائچ لڈو پورا علاقہ ٹوٹ پڑا ابھی ارچ سے اتر کے آئے لڈو عورتیں پیر دبا رہے وہاں پہ کچھ علماء حضرت پریشان ہوئے ہم لوگ کے پاس آئے بھولے حضرت بہت پریشان ہے وہ پیر صاحب آئے ہیں یوں کرتے یوں کرتے ہو مجمہ لگا ہوئے ہم نے ہوئی آتے ہیں ہم نے کہا ہاں حضرت بیٹھیں مگر آپ بتاؤ آپ کب نازل ہوئے ہوئے بھولے مولانا کیا ہم نے کہا حضرت بیٹھیں پرتگو ہونے لگی کب آئے ایک ہفتہ ہوگی ہم نے کہا حضرت مگر آپ ایک ہفتہ سے مسجد نہیں نظر آئے تو یہ لوگ جانتے ہو کیا کہتے ہیں تم لوگ مسجد میں پڑھتے ہم تو دار کنسل کھانے کا ہم پڑھتے ہم تو قبل اس کے وہ کہتا ہم کھانے کعبہ میں پڑھے ہم نے کہا صوفی صاحب ہم مسجد نبوی میں تھے کھانے کعبہ میں تھے بیٹھ مقدس میں کہ تم کہیں نہیں نظر آئے ہم تینوں جگہ تھے تم کہیں نہیں نظر آئے تو پیروں کا یہ حال ہے ایسے پیر اور آپ کا پیر صاحب کے ہاتھ پیر وہ چمہ چھاٹی کی جیتنا مائل ہو پیر صاحب کے ہاتھ سب صاحب ہو جائے پڑی چمائی چھوٹ پیر صاحب آگے بوری اٹھائے ہوئے سر پھر میں بار بار کر رہا ہوں صاحب شریعت پیر کی بار میں ہرگز نہیں کر رہا میرے جملے بنتے ہیں آپ کا حال چمائی چھٹائی پھر اٹھائے ہوئے آنا آج کی بوری حجور اسے قبول کر لی کبھی اپنے امام کے ہاتھ چنگے تم نہیں امام مسجد میں عید کی نماز پڑھاتا ہے کبھی ملاقات کر کے دس روپیہ عیدی دیا نہ یہ شب بیغار کے لوگ یہ کیا کر ہے یہ تو بیچارے خودے پٹی چا رہے اور آپ لوگ تو اپنے ان قائدین کو نہ جینے دیتے ہو نہ مرنے دیتے ہو اگر یہ پھٹا پرانا لباس حضرت پہن کے گزر جائے تو یہ ہم کہتے ہیں بیچارے مولانا بیچارے بیچارے بہت غریب آج آج ہمیں پاس آئے تھے ہم نے پانچ سو روپیہ دے دیا ہم کسی کہتے بیتے نہیں ہیں اور پھر کہو بچہ کو پڑھاؤ دینی مدر سے ارے پھٹیچر دیکھا تھا ہم نے دیا پانچ سو روپیہ اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے تو ہمارا بیٹا بھی نہیں نہیں بھائی یا نہیں پڑھائیں گے اچھا نہیں یا نہیں پڑھاؤ کوئی بات تھٹیچر دیکھا تو سکون نہیں اور اگر کہیں کسی عالم کو اللہ نے توفیق دے دی وہ موٹر سائیکل سے جارہ تب بھی آپ کنف سو سو کنو رسید ہاتھ لگ گئے یہ مولانا کنو حسید لگ دی تو عالم تو بشارہ کسی لائف نہیں آکھ پیر صاحب دعا کریں گے اجابت دروازہ کھلے گا خصوصی اللہ کی رحمت کا حول ہوگا ساری اشرف اللہ تمہارے دھر میں ٹکر جائے دھیرو بھائی امبانی بن جاؤ دے بلگرس بن جاؤ دے برنوئی کے سلطان بن جاؤ دے اس لیے اس کی مگر یاد رکھو اللہ کی قسم کسی پیر کی دعا قبول ہو یا نہ ہو مگر ان علماء کی عظم جہ تم نہیں جان دے تمہارا عالم پوری زندگی میں کچھ کرے یا نہ کرے صرف تمہارے بچے کو بسم سکھا دے یہی تمہاری نجات کا زندگی بن جائے سرکار مللہ مجیون کانفرنس علماء مفقی حنید صاحب قبلہ زندہ با زندہ با یہی تمہاری نجات بن جائے گا وہ سنا ہوگا تم نے واقعہ قاضی صاحب کا تیبل کے نیچے آپ بور ہو رہے ہو یا سن رہے ہو ہاں ابھی بیس منٹ باقی ہیں میرے میں دیکھ کے بیٹا دے ایک سوا گھنٹہ مجھے بول مجھے معلوم ہے میں اپنی بات پھوری کر لوں گا انشاءاللہ دروش شریف اللہ صلی 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 اللہ ٹیول کے نیچے سے وہ پھر فیصلہ کرتے تھے ہندوستان کی زبان میں کہا جاتا ہے سووی دھا شل رشوت مرنے ٹیم آیا کادی جب فلیشتے دیکھے بھیانک والے تو کادی جی کے گھر کے چوہے سیانے وہ تو کادی ہی تا سمجھ گیا قبر میں جاؤں گی بڑا دھنائی ہوگی ترنت بلایا بیوی ہاں ہائی حاملہ کی کچھ ہو بیٹا بیٹی اس کو دین پڑھانا دین مر گئے کادی صاحب قبر میں دھنائی دیکھ دن آدن پٹائی شروع خوب سمجھ داشت لیتے بڑی پٹائی اتفاق خوش قسمتی کی عورت کو بچہ پیدا ہوگی اور اس زمانے کی عورت بچہ آج کی ہوتی اللہ شوہر کی وسیعت کہتی مر کے چلا گیا اور مسئیبت پر مقتل آگیا اس کو پڑھاؤ ارے کام کرواؤں گی پیسہ لاکے دے گا روٹی چلے مگر نئی اُس زمانے کی عورت شوہر کی وسیعت لے گئی مولی صاحب کے پاس کہا اسے پڑھا بسم اللہ دی رحمہ رحمہ دو تری زبان میں معصوم صفت سہزادے نے بسم اللہ رحمہ رحیم کہا اللہ کی رحمت مچل گئی ہے حکم ہوتا ہے فریشتو عذاب ہٹاؤ ہٹاؤ عذاب فریشتو نے ارض کیا مولا کوئی نیک کام نہیں کیا پھر عذاب کی ہٹانے کہو فرمایا اس نے تو نہیں کیا مگر اس کا بچہ اپنی دو تری زبان سے مجھے رحمہ رحیم کہ رہا ہے میری رحمت کو حیاء کی ہے جس کا بیتا مجھے رحمہ 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 کہے میں اس پر عذاب مکل سے زندہ با زندہ با اگر اس کے بسم اللہ پڑھنے سے عذاب ہٹ سکتا ہے تو یہ علماء تمہارے بچے کو بسم اللہ سکھا گئے وہ بسم اللہ تمہاری قبر پر برور عقاب دے پیر تمہاری بخشت کرا پائے یا نہ کرا پائے عالم نے پڑھایا ہے تو مگر اس کی چمائی چٹائی چونتے ہی یہ تو کسی اچھتے نہیں تو دو جگہ ہو اور تیسری جگہ جہاں کھون چونتے چاٹتے ہو جانتے ہو کون وہ معویز ہے تاویز لکھنے والے اور اب تو بھئی آپ باباوں کا دور ہیں بابا شیر علی نیپالی بابا بھیم شاہ بند آلی تنکر منتر جنکر وشی شک وشی کرا کہ ماہیر چوبیس گھنٹے میں فائدہ نہ ہو تو بھئی سا بابا تخدیر لکھنے بیٹھا ہے تخدیر لکھ رہا ہے آپ کو پریشانی ہوئی دھر میں دکان میں دوڑے گئے دندوت کرتے ہوئے جھک کالا کلوٹا کالا لباس سمشان کی کھوپڑی اور آگ جل رہی ہے عجیب کسی نے اگر دجال کو نہ دیکھا ہو ان بابا کو دیکھ ہو گئے تو ڈندوت کرتے ہوئے لین سے لگے اور اگر اتفاق سے جامعہ ملہ احمد جیون کے کسی استاز کے پاس تم جاؤ اور وہ بچے کو پڑھا رہے ہوں کہیں بھائی بیٹھ جاؤ ابھی تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں دماغ خراب ہوگئے مولانا ایسے ایسے آئے تو کھا 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 کے چربی آگے ملتا ان کے ساتھ یہ نائبین مصطفی جن کے سر پر نبی کی نیابت کا تاج جن کا دیکھنا عبادت اللہ اکبر ان کے بارے میں یہ تصور اور اس کے بارے میں چون رہے ہیں چون رہے ہیں تجھا کیا دکان نہیں مکان نہیں اچھا نام بتاؤ اممہ کا اب تھوڑی دیر ایسے ایسے کرتا ہے ہری تمہارے اوپر تو بنگال کا کالا جھاگو کر دیا گیا تین دن میں نہیں کٹا گیا تو مر جاؤ اتنا سنا اپنے کی مر جائے پیجام آگے سفیر پیچھ پیدا مر جاؤ ارے بابا بچا لو بابا بچا لو اتنا عقیدہ کم دور ہے تیرا سن تیرا رب فرماتا ہے حضا جا جلو اللہ یستق مون سات ملائے سا پرون جب ان کی موت آئے جی تو ایک لمحہ نہ آگے بر جی بابا اللہ رسول اللہ اتنا عقیدہ کم دور ارے بابا بچا لو بابا نے کہا بچا لوں گا مگر کچھ سامان یب بھاری لکھنا ہو گئے آپ سارے پنساری ڈھون ڈالے کہیں نہیں ملا سامان دیر دن تو اسی میں حضرت گزر گیا پھر بابا پاس روچے لائے سامان نہیں اب دیر ملا سامان اچھا ٹھیک تمہارے لئے کر رہے اب آپ یہ پیسہ نکال اگر ایک عالم تمہارے پاس سلا جائے اور کہیں ایک سی افل دے دو جیسے گھور کے دیکھتے ہو جیسے دنیا کا سب سے ذری انسان یہی ہے اور کہتو مولانا تم لوگوں نے واقعی چندے کو بھندہ بنا لیا رمضان میں شوال میں شابان میں صبرات میں بھجر میں جب دیکھتے تب چندہ ہی چندہ یہاں نہیں دس روپے نہیں گے ستے مدر سیکھو وہ معویز تخدیر لکھے گا نا دس آزار کی گھڑی نکالی گئے بابا نے کر دیئے یہ چمائی چٹائی کہہ دیکھو صرف اس لیے ہے کہ ابھی تعویز لکھے گا تخدیر کھل جائے تاریخیاں مٹ جائیں گی گھر میں برکت ہوگی دکان چلنے لگے مولانا بشارہ کیا کرے گا کچھ نہیں کر سکتا تخدیر کھول لے کا ہنر تو اسے پڑھائی نہیں گیا یہ کیا کر چکتا آپ چمائی چھتائی کر رہے اس لیے اب توجہ چاہتا ہوں جہاں میں لانا چاہتا ہو دیکھو میں تعویز کی مخالفت نہیں کرتا اگر تعویز حکمت خلق کے لیے اپنی جائز مہرب پر پیسہ دے کے نکھا جائے تو قرآن فرماتا ہے ہم نے وہ قرآن نہ دیا ہے تو شفاہ اور رحمت ہے مہرب ان کے لئے میں اس تعویز کی مخالفت پرگز نہیں کرتا نہ میں سچے پیروں کی مخالفت کرتا اب درہ توجہ بت توجہ دے لیجی گا تقریر کا بہت اہم جمل اور بہت اہم ولی کی چوکھ چھومتے ہو کیوں دعا قبول ہوگی پیر دوتو علماء کی بھی دوتو اور آپ کی بھی دوتو ولی کی چوکھ پر دعا قبول ہوتی ہے اس کی دلیل ہے مگر ہر دعا قبول ہو جائے اس کی دوری دلیل نہیں ہے زندہ بات زندہ بات مرید کے حق مستقاب آئے مگر پیر کی ہر دعا قبول ہو جائے تمہارے حق میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے صاحب شریعت خدمت خلق کے طور پر رکھنے والا آمد یا آلین تعویب لکھے شفا آئے مگر اس کی ہر تعویب آپ کے حق میں شاف ہو جائے اور شفا ہو جائے اس کی کوئی دلیل نہیں جہاں کی ہر دعا توجہ جہاں کی ہر دعا قبول ہو اس کی کوئی دلیل نہ ہو جہاں کا ہر چوہ منا چھا مقبول ہو جائے اس کی کوئی دلیل نہ ہو سنی آ تم وقع اس قدر چم آ چاہ کی کرتے ہو آؤ میں تمہیں ایسی چوہ بتاتا ہو جس چوہ کو تم چھو اور سہدے چوہ اچھو گئے تمہارے حق میں دعا کرے تو اس کی ہر دعا اللہ کی باردہ میں مقبول ہے اور وہ چوہ کسی ولی کی چوہ نہیں ہے کسی پیر کی چوہ نہیں ہے کسی عبدال کی چوہ نہیں ہے کسی محدیس کی چوہ نہیں ہے کسی مفتی کی چوہ نہیں ہے وہ تیری ماں کے قدم ہے ماں کے قدم تو چون ماں دعا کر دے تو اس کی ہر دعا اللہ کی باردہ میں مقبول نار تبیر نار رسالت سرکار مللہ مجیون کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام اللہ مفتی حنید صاحب اللہ 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 مہا مہا کی دعا اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں جس کی چوکھٹ کی ہر دعا قبول ہو تو میں اس کا خیال نہیں ہے ماں تڑپ رہی ہے باپ جسم پر پھٹی ہوگی لنگی ہے ماں بخار سے لت پھٹ ہے تو اس کے لیے ایک وقت کی دھوان نہیں لاسکتا باپ کو ایک لنگی نہیں دی آسکتا مگر پانچ ہزار روپے رکھے بارگاہ خاجہ میں جا رہا بارگاہ وارث میں جا رہا بارگاہ مقدم اشرف میں جا رہا ہے یاد رکھو ماں باپ کو ستا کے اگر خاجہ پاک کی چوکھٹ کیا خانہ کعبہ بھی جاؤ اور خانہ کعبہ کیا مدار رسول پر بھی جاؤ گے تو تمہاری ماں باپ کو ستا کے اگر جاؤ اللہ اکبر ماں باپ کو ستا کے جاؤ گے تو دعا مقبول نہیں پیر تو پیر ہے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہاری دعا مقبول نہ ہو آؤ دعا کی قبولیت کا جنگ بتاتا بارگاہ خاجہ سے ملتا مگر ماں باپ کو ستا کے نہیں اگر تمہیں بارگاہ خاجہ سے لینا دکان نہیں چل رہی گھر میں خیر و برکت نہیں تو میرے بھائی تو عجمیر ضرور جا واری سے پاک کی چوکھ پہ ضرور جا آلہ حضرت کی بارگاہ میں ضرور جا آلہ حضرت سے مان مگر ویسے مان جیسے آلہ حضرت نے کہا اور آلہ حضرت نے کیا فرمایا کون دیتا ہے دینے کو موجا دینے والا ہے سچا مان 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 جاؤ بارگاہ خاجہ میں بگر جب جانا چاہو تو جانے سے پہلے گوڑی ماں کے پاس لے ہاتھ چھو پیر کو گوسا دو اور کہو ماں میں پریشان ہوں تو جانتی دعا کر دے بارگاہ خاجہ میں میں دعا کرنے جا رہا ہوں تو دعا کر دے کہ خاجہ اس دعا کے لئے ورسلہ بن رہا ہاتھ کو چون اور کہ باپ میں وہاں جا رہا ہوں دعا کر دے اللہ حضرت تجھ پر پری کیا دیکھا تجھ گنہ گار خطا گار ہے اس نیا شعار ہے گرا ہوں سے لبت ہے چاہو کہ نظر کرم پھیرے اور تیرے حق میں دعا نہ کرے جا فتن نگاہ خاجہ تیرے سر پر پری تو کیا دیکھتے ہیں تیرے سر پر تیری ماں کی دعائیں تو ماں کی ممتہ نیام ہو جائے گی اس کی دعا کور سیرہ بن جائی اللہ کی قسم اس طرح دعا کر ہوگے تو بارگاہ خاجہ میں دعائیں مقبول ہو جائیں نبی میرے عزیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے شک اپنے علماء صاحب شریعت پیر ان کے ہاتھ چومو مگر ان کے ہاتھ چومنے سے پہلے پیر کے ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چوم دیا ہے اپنے ماں کے ہاتھ کو چھوما کرو اپنے باپ کے پیر کو بوسا دیا کرو نبی فرماتے ہیں ماں کی دعا اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں ہم دیکھتے ہیں ماں باپ پریشان ہیں اور ہم تو اپنے نوجوانوں کو اس گری پوزیشن میں دیکھتے ہیں ماں باپ بھائیں حالت یہ ہے کہ آپ آج کی معاشرے کا ہمارا نوجوان اپنے چبوترے پہ پرسی ڈالے بیٹھے ہیں ٹانگیں چڑھائے سگرٹ پی رہا ہے پیپسی پی رہا ہے محلے کا ایک بوڑھا وہاں سی گزرتا سفید ریش ہے اس کے باپ دادا کے عمر کا مگر ذات اسے سلام تک نہیں کرتا اور سلام کرنا تو دور کی بات ہے اٹھ کے کھڑا تک نہیں ہوتا کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے پیر نہیں اتارتا صغیرت نہیں چھکاتا اللہ اتبر کبیرا یہ کچھ نہیں مگر کیا زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہ زندہ بات وہ زندہ بات وہ زندہ بات نماز نہیں ہے مسل helpless کے عالی حضرت زندہ بات روضہ نہیں ہے مسل donut حضرت زندہ بات ماں بات کی فرمائے باداری نہیں ہے مسل [" کے نحو توپیر نہیں ہے مزلق آلہ حضرت زندہ باد ارے تم کہو یا نہ کہو مزلق آلہ حضرت زندہ باد ہے اور صبح قیامت تک کے رہے گا تمہارے کہنے کی دنیا پر نہیں اپنی حقانیت کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد وہ زندہ باد ہے اور رہے گا مگر سنو میرے شہزادوں سنو اسلام کے جیالے نوجوانوں سنو تمہارے اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے کا کوئی اپنے سماج کے کسی بڑھے کی تعظیم کرتا ہے تو جو ایسا کرے گا میں میدان محشر میں اس کی شفاعت کر لگا اللہ حقا نبی فرماتے ہیں اپنی سماج کے بڑھے کی جو تعظیم کرے گا میں نبی فرماتے ہیں میں میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا اور پھر پلٹ کے اسی حدیث میں فرماتے ہیں اور جو نوجوان اپنے سماج کے بڑھے کی تعظیم کرے گا اللہ اس کی تعظیم کرنے والے پیدا کر دے گا کیا مطلب ہوا اللہ اس کی تعظیم کرنے والے پیدا کر دے گا کیا مطلب اگر جوان ہے تو بڑھا ہو جائے گا تاکہ دوسرے اس کی تعظیم کرے میرے بھائیے تم بہت لائف انسورنس کراتے ہیں ان انسورنس کا بھروسہ ہو یا نہ ہو نبی نے انسورنس کیا ہے اور فرماتے ہیں اگر پولے کی تعظیم کرے گا جوانی میں کرے گا تو یاد رکھ جوانی میں تجھے موت نہیں آئے گی مرے گا تو بڑھا ہو کے مرے گا اگر تعظیم کی بڑھے کی تو جوانی میں نہیں مرے گا بڑھا ہو کے مرے گا یہ نبی کی زبان ہے آسمان زمین پر آ سکتا ہے زمین آسمان پر جا سکتی ہے مگر نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا شہزادوں اسلام کے جیالے بچوں ماننے والوں زمانہ بڑا پرخطر ہے زمانے میں ہماری اور تمہاری تباہی کا پورا سامان نہیں تباہ کرنا شروع کر دیا ہے مگر تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے تمہیں تو صرف دو کلو بوٹی ہے اور چار کلو روٹی چاہیے تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان نہ آتا نہ شیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہیں سامان کیسی کیسی باتیں کی جا رہے ہیں یاد رکھو میرے نوجوانوں آنے والے دنوں میں اسلام کو کوئی قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا اسلام تمہارے کردار سے سمجھا جائے گا تمہارے کردار سے میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں میرے نوجوانوں اسلام تمہارے کردار سے سمجھا جائے گا مگر کون سا کردار یہ کردار تمہارے ہاتھ میں شراب اور بیئر کی بوتلیں ہو تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہ ہو تم راہوں میں چلو تو چکبک چکبک کرتے چلو تمہاری آنکھوں کے تیر سے نہ جانے کتنی اسلامی شہزادیوں کی عصمت تار تار ہوئے اور تمہیں فرق نہ پھرے نہیں میرے بھائی تمہارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے تم اسی اس کردار کے حامل ہوگے تو زمانہ ضرور لو جہاد کا داک تمہاری پیچھانی پر چسپا کرے یہ لو جہاد جو کہا گیا لو جہاد لو جہاد اور یہ بھی سن رہے ہوگے مسلمانوں تم یہاں سے جاؤ بھارت تمہارا نہیں ہے تم تو عرب سے آئے ہو وہاں جاؤ ان پگلو کو یہ بھی نہیں معلوم ہے ایریل والوں کو اور نہ تمہیں بھی معلوم ہے میرے بھائیوں ہندوستان کسی ایریل والے کی جاگی نہیں ہے اس ہندوستان پر سب سے پہلے آنے والے آدم علیہ السلام سب سے پہلے سب سے پہلے اور پوری کائنات میں سب سے پہلے ازانِ فجر اسی ہندوستان میں ہوئی سب سے پہلے نمازِ فجر اسی ہندوستان میں ہوئی آدم کے سچے وارث ہم ہیں اس لیے ہندوستان پر ہمارا حق ہے یہ تو ہماری کسادہ ذرفی ہے کہ ہم نے تمہیں جینے کا حق دے رکھا ہے یہ ہمارا حق ہے تم ہم سے کہچے ہو جاؤ ارے ہم تو زندہ رکھتے ہیں تب بھی زمین کے اوپر وہ مرنے کے بعد پھر بھی زمین کے لیے تم اپنی بتاؤ ڈال دیئے گئے گنگا میں خلیجِ بنگال کے ذریعے پٹھنے پاکستان پہنچے یا کہاں جنے کہاں گئے میرے بھائیوں سچے نبی کے دیوانے بنو سچا عشق پیدا کرو اور جن کے دلوں میں سچا عشق ہوتا ہے میرے بھائی آخری جملہ تقریر کا کہہ کے جا رہا ہوں عشق نبی ہی نجات کا مدار ہے اور دنیاوی کامیابی کی مہور اور دھری بھی ہے عشق نبی اور جو سچا عاشق ہوتا ہے اللہ کی قسم نہ وہ مرنے سے ڈرتا ہے نہ قتل ہونے سے ڈرتا ہے اسے موت کی فکر نہیں ہوتی جانتے ہو موت سے کیوں نہیں ڈرتا وہ اللہ حب ہر سچے مومن کی یہ تمنا ہے بس آخری بات کہہ رہا ہوں ہر سچے مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش یہ گناہگار آنکھیں ہوں اور نبی کا جمال جمال اللہ حب اللہ حب اللہ حب ارے یہی تو کیا تھا ہمارے امام امام احمد رضا گئے ہیں حاضری بارگاہ رسول اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جمال جہارہ دکھا کامیابی نہیں دوسرے دن پھر کاؤدف کلم لے کے گئے اور پھر وہ ان کا حس اللہ حب پر لکھتے ہیں وہ مشہور زمانہ نا جس میں غزل کی آفاقیت بھی ہے اور نات کا حسن بھی ہے وہ سوے لالہ غار پھرتے ہیں تیرے دنائے بہار پھرتے ہیں پھر انکساری کی اس انتعا پر پہنٹے ہیں کیا فرماتے ہیں کون کیوں پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں تم اپنی بات کر رہے ہو تم سے نہ جانے کتنے آتے ہیں بس نبی کو ان کی بارگاہ میں شکستہ خاتری اور ٹوٹا ہوا دیل ہی تو پچھن ہے احمد رضا کا دل ٹوٹا مدارِ انمر شک ہوئی نبی صاحب نے نبی صاحب نے اور وہی غالب انہوں نے کہا پیش نظر یہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہ عشق کا میار ہوتا ہے سچا ہے تمنا ہوتی ہے نبی کو دیکھیں مگر ایسے کم لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی آنکھوں سے نبی کا چہرہ دیکھیں مگر یاد رکھو موت جب ہمیں اپنی آغوش ملے گی قبر میں جائیں گے تیسرا سوال ہوگا مصطفیٰ آ جائیں گے حریض مچل کے قیدونا مصطفیٰ آئیں گے اور مصطفیٰ کا آنا یقینی ہے مگر اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے لئے لفظے کاس استعمال کر کاس قبر میں ہوں نکی رائن آئیں اٹھا کے بٹھائیں تیسرا سوال ہو مصطفیٰ آ جائیں اور کہیں کیا کہتے تھے ان کے بارے میں اور جیسے توجہ ہے نا کی کیا کہتے تھے ان کے بارے میں جیسے ہی وہ اشارہ کریں ہماری گناہدار آنکھیں احساسِ ندامت لیے ہوئے اٹھتی اٹھتی آہستہ آہستہ مصطفیٰ کے چہرے انور پر پھہر جائیں وہ چہرے وردوہا وہ امبر فساد ذلفلے وہ کاکلِ امبرین وہ لبِ لالین وہ سرمگی آنکھیں وہ قدِ رانا وہ قدرِ زیبا کاش ایسا ہو کہ بس ہم ٹھہر جائیں اور تک تکی بانے دیکھ رہے ہیں یہی میرے آقا ہیں یہی دعائے خلی ہیں تمنہِ قلیم ہیں بشارتِ مسیح ہیں نور دی رہے پرنا ہے بس دیکھتے جائیں اور ہم تک تکی توجہ ہے آپ کی کاش ایسا ہو کہ ہم تک تکی بانے دیکھ رہے ہیں بس دیکھتے جائیں اور کہتے جائیں یہی میرے آقا ہیں